دوستو ایک اور بہت خوبصورت سیشن لے کے حاضر ہوئے اور وہ سیشن ہے ایک بہت خوبصورت کتاب ہے فق یہ آٹو بائیو گرافی ہے قمر رحمان صاحبہ کی قمر رحمان صاحبہ ایک سائنٹسٹ ہے بہت ایک علمی اور عدبی خانوادے سے ان کا تعلق ہے گفتگو میں شریک ہوں گے مدفر علی صاحب اور محترمہ بھوما خلیل صاحبہ تو میں درخواست کروں گا ہمہ خلیل صاحبہ اور محترم مدفر علی صاحب سے آپ لوگ تشریف رکھئے اور زوردار تعلیوں سے محترمہ قمر رحمان صاحبہ کا استقبال کیجئے ان کے ساتھ ہیں محترمہ ہمہ خلیل صاحبہ اور مدفر علی صاحب میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنی نشستے لے لیں ہمہ خلیل صاحبہ آپ کے روبر ہو آداب پہلے افق کا لانچ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں کچھ ذکر ہو جائے گا مزفر بھائی انقمر رحمان موسیقی افق یہ قمر رحمان کی تخلیق ہے ان کی آپ بیتی ہے ان کی خود نوشت ہے آٹو بائی گرافی ہے قمر رحمان اپنے قریبی دوست علی سردار جعفری کے اس شیر کے مطابق زندگی گزارنے میں یقین رکھتی ہیں کہ کیا حسن ہے دنیا میں کیا لطف ہے جینے میں کیا حسن ہے دنیا میں کیا لطف ہے جینے میں دیکھے تو کوئی میرا انداز نظر لے کر افق ایک عورت کی فکر نفسیات تجربات اور جانفشانی کی کہانی ہے یہ ایک منفرد انداز نظر ہے جس میں زندگی کے چیلنجز کو اوورکم کرنے کا ایک اپنا الگ ہی خمار ہے ایک الگ ہی مزہ ہے اس آب بیتی یعنی کہ اس آٹو بائی گرافی کی حیثیت ایک تاریخی حیثیت بھی ہے تاریخ کی کتابوں میں قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ضرور ملتی ہیں لیکن انسانیت کی انسانیت کی انسانیت کی داستان ایک انسانیت کی تاریخ ایک انسان کے اندر کے احساسات کی داستان انسان کی آب بیتیوں میں اپنی خود کی سنائی ہوئی داستانوں میں ملتی ہے قمر رحمان نے روایت کی پاسداری سے بھرے ماحول میں پرورش پائی یہ عوض کے قصبے شاہ جہاں پور کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جہاں پردہ نشین عورتیں پالکی میں بٹھائی اور پالکی سے اتاری جاتی تھی اور کہار آواز لگاتا تھا کہ بی بی آگئی ہے اب مرد حضرات الگ ہو جائیں جہاں اس قسم کے ماحول میں ایک اچھی بیٹی ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی بننا ہی ایک عورت کی صفات میں شامل ہوتا ہے یہ اس ماحول کی پیداوار ہیں اس ماحول میں جب ایک عورت ایک خواب دیکھتی ہے کہ وہ ایک سائنس دا ایک سائنٹسٹ بننا چاہتی ہے تو اس کو بہت سارے سنگین حالات اور بہت سی تجربات کا جو کہ تکلیفتے تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب وہ ان سنگین حالات اور ان تجربات سے دوچار ہوتی ہے تو ایک نئے افق کی تخلیق ہوتی ہے عمر رحمان کا شمار ہندوستان کی دس قابل اور ہولہار خواتین سائنٹسٹ میں ہوتا ہے یہ نینو ٹیکنالوجی اور انوائرنمنٹل ٹاکسیکالوجی میں دنیا میں انٹرناشنل لیول پر مہارت رکھتی ہیں نائنٹین سیونٹیز سے یہ دنیا کی مشہور یونیورسٹیز جیسے کہ سٹینفرڈ برکلی اور ہارورڈ میں لیکچرز کے لیے بلائی جاتی ہیں جب ہندوستان میں پلوشن کا کونسپ بھی واضح طور پر اسٹیبلش نہیں ہوا تھا یہ تب سے ہامفل کیمیکلز کے بیچ اور ایک انوائرنمنٹل پلوشن کے اندر جو خواتین اور جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کے حق کے لیے لڑ رہی ہیں نینو مٹیریلز کی حفاظت کے لیے ورل ہیلتھ اورگنائزیشن نے اور یوروپین یونین نے ان کو اپنے اڈوائزری بورٹ پر رکھا ہے چھے سو سال پرانی امریکہ کی مشہور یونیورسٹی راستوک یونیورسٹی نے پہلی بار کسی ہندوستانی کسی ہندوستانی کو آنورری ڈاکٹریٹ سے نوازہ ہے اور وہ ہیں قمر رحمان ہندوستان میں بگیان بیبھوشن اور یش بھارتی جیسے اور بھی دیگر سائنس کی فیلسیت کی فیل میں جو آلہ درجے کے انعامات ہیں اسے ان کو نوازہ جا چکا ہے دنیا کی مختلف یونیورسٹی میں یہ آج بھی لیکچرز کے لیے بلائی جاتی ہیں قمر رحمان کی زندگی ایک خاص تہذیب ایک طریقہ معاشرت ایک ترزن فکر سے روشناس ہونے کی کہانی ہے ایک تنہا عورت کی سوچ جو دائروں سے جو ایک سرحدوں سے اور اپنے وقت سے بہت آگے تھی مہ و سال کی گردشوں ایک زندہ دلی ان کے خون میں آج بھی روان دوان ہے زندگی کو حیرت سے دیکھنا اور ہر چیز میں ہر دیکھی ہوئی چیز میں ایک نئی چیز تلاش کرنا یہ بھی ایک خاص قسم کا نظریہ ہے جو زندگی کی مسافتوں سے کو خوب سے خوب تر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ان کا وہی نظریہ ہے کہ ہر چیز کو ایک حیرت کی نظر سے دیکھتی ہیں نہ کہ دیکھی دیکھی نظر سے ساری دنیا دیکھنے کے بعد دنیا کے مشہور سائنس دانوں اور سٹیٹ لیڈرز کے ساتھ کام کرنے کے بعد انہوں نے ایک اپنی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی تنہا پرورش کی اور اس کے بعد اتنی سائنس میں ڈگریز اور اتنا نام پیدا کیا یہاں تک کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے شعر و شائری اور اردو کے شوق کو برقرار رکھا اور اپنی پوری عدب کی اپنی تہذیب کی اور اپنے شعر و سخن کی پاسداری اور اس کی پوری نرچرنگ کرتی رہی یہاں تک کہ جب ان کو اپنی آب بیٹی لکھنے کا خیال آیا تو بھی اسے انہوں نے اردو میں ہی قلم بند کرنے کا ارادہ کیا افق ایک سفرنامے کے انداز میں لکھی ہوئی دلچسپ کہانی ہے آج دنیا کی کسی بھی زبان کی عدب کی ترقی میں خواتین کا بے حد اہم کردار ہے جو مکمل تصویر کائنات بنانے کے لئے بے حد ضروری ہے شاید اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ عورتیں جب اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی عورتوں کے بارے میں لکھتی ہیں تو ہمیں ایک مکمل تصویر کائنات نظر آتی ہے جیسا کہ نہ کہ نہ کہ ایک تصویر کائنات کا ہے یہ ایک اصلی تصویر ہمیں نظر آتی ہے جب ہم کسی عورت کی کہانی اس کی اپنی زبانی سے یا اس کے آس پاس کی عورتوں کے بارے میں کسی عورت کی نظر سے سنتے ہیں جیسے کہ سیمون ڈیبووائر نے کہا ایک فرنچ فرنچ رائٹر سیمون ڈیبووائر نے کہ رپریزنٹیشن آف دی ورل لائک دی ورل ایچسیل is the work of men they describe it from their point of view which they confuse with absolute truth which means کہ حقیقی دنیا کی اس دنیا کے بطور نمائندگی ہمیشہ مرد کرتے چلے آ رہے ہیں وہ اسے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو پھر حقیقت بتاتے ہیں تو افاق ایک طرح سے اردو عدب کے اس وسیع زخیرے میں یہ خوبصورت اضافہ ہے کہ کسی ہندوستانی خاتون سائنٹسٹ کی آپ بیٹی اردو دنیا کو پڑھنے کے لیے ملے گی اس کا انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن ہوگا انشاءاللہ جلدی افاق در افاق پھیلی ہوئی خوبصورتی کے رنگ صرف آرام و آسائش صرف عیش و عشرت اور صرف عشق و معشوقی کے رنگ نہیں ہیں اس میں بلکہ حمد آزمائشوں اور محنت کے بھی رنگ ہیں بیس اس کو دیکھنے کے لیے ایک الگ طرز نظر چاہیے محنت کے ستم جھیلے ہیں ہم نے ہر دور کے چہرے کو زیہ بخشی ہے کتاب کا کور پیج افاق کا کور پیج مظفر علی نے بنایا ہے جو کہ قمر رحمان کے بہت پرانے دوست ہیں علیگڑ کے بھی ساتھی ہیں ہم تینوں کا یہ ایک کنیکٹ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک علیگڑ کا میجر بانڈ ہے مظفر علی صاحب کا اور قمر رحمان دونوں کا قمر رحمان سے اب مظفر علی کچھ بات چیت کریں گے اپنی پرانی جان پہچان دوستی اور اس کتاب کے حوالے سے قمر رحمان آداب سب کے سامنے آپ کو آداب کر رہا ہوں میں ہمیشہ سوچتے رہتا تھا کہ یہ قمر رحمان یہ آتی جاتی کیوں رہتی ہیں کبھی لکھنوں میں ہوتی ہیں تو کبھی کہیں ہوتی ہیں تو کبھی کہیں ہوتی ہیں تو پھر لکھنوں میں ہوتی ہیں تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ان کو ایک خاص محبت اس سرزمین سے ہے اور یہاں کے لوگوں سے ہے جو ہر طریقے سے نمائع ہوتی رہی ہے جب قمر رحمان آتی ہیں تو میں پتہ نہیں ان کو کیا کیا چیزیں یہاں کھیج کے لاتی ہیں شاید تو جب اپنی علماری کھولتی ہیں تو اس میں انگنت بے حد خوبصورت ساریوں کی خوشبو رشم کی اور سوت کی بنی ہوئی تو قمر آپا کا جو ایک پورا نظریہ ہے وہ زمین سے جڑا ہے اور ساتھ ساتھ گلوبل ہے اور نہائیت ہی نفیس ہے جس قدر نفاست سے قمر آپا پیش آتی ہیں اور ہم لوگ ایک دم ترو تازہ ہو جاتے ہیں جب لکھنوں آتی ہیں میں خال میں لکھنوں میں کسی کے آمد کی وہ لہر محبت کی نہیں دوڑتی جتنی قمر آپا کے آنے سے ہوتی ہے اب پتہ چلا قمر آپا یہاں سب جاتی تھی اب انہوں نے پورے لکھ دیا ہے کہ میں یہاں گئی اور وہاں گئی اور وہاں گئی لیکن جہاں بھی گئیں قمر آپا لوٹ کے جیسے ایک باز ہوتا ہے وہ اپنے شاہین سلطان کے ہاتھ پہ آ جاتا ہے تو اسی طرح کے قمر آپا جو ہیں وہ ایک باز ہیں پورا زمانے کا گشت کر کے وہ اپنے سلطان کے بازو پہ آکے بیٹھتی ہیں جو آپ کو یہ یہ تشبیح آپ کو رومی کی شاعری میں بھی ملے گی تو بہرحال وہاں گئی وہاں گئی اور وہاں گئی اور وہاں گئی ہم 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 تو قمر آپا کے بارے میں اب یہ بھی سوچی نہ کہ ایک شخص کو ایک حیرت کا اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے حیرت کا آپ کو احساس دیکھنا ہے تو وہ قمر آپا ہے نہیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں صحیح ان کو ہر چیز میں حیرت سے حیرت ہوتی ہے بچوں میں حیرت نظر آتی ہے دوستوں سے میں بھی حیرت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کیا ہے قمر آپا کو لوگوں کے درد سے بھی حیرت ہوتی ہے جتنا قمر آپا لوگوں کے درد کو محسوس کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے اور انہوں نے اس درد کو سائنس کے ساتھ جوڑا اب کون ہے وہ شاعری کے ساتھ تو جوڑتے ہیں میں نے سنائے میں بھی کچھ الٹا سیدھا درد کو فلم ہو اس کے چکر میں جوڑتا رہتا ہوں لیکن درد کو سائنس کے دروازے پہ لے کے مطلب گھٹنے ٹکا دینا وہ بہت بڑی بات ہے اور وہ کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی اور یہی نہیں بلکہ اس درد سے پوری دنیا کو آگا اور آشنا کرتی رہتی ہیں تو یہ چیز یہ درد لے کے جو جاتی ہیں اور جو درد لے کے آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب اس کے حل بھی ہیں اس میں جو کمر آبا کی باتیں ہیں وہ صرف درد سے جڑی نہیں ہیں وہ حل سے بھی جڑی ہیں وہ کوئی مانے نہ مانے سمجھے نہ سمجھے لیکن اس میں آپ کو ہر چیز کا ہر حل ملے گا تو میں چاہوں گا کہ لوگ کمر آبا کی اس درد کو اس ہدایت کو اور اس کتاب میں جو پیر ہوئی ہوئے مطلب حادثیں ہیں ان کو بہت ہی قائدے سے محبت سے پڑے اب ہم اتفاق سے کمر آبا آپ کو علیگر میں نہیں ملے جب عملے اور تھے لیکن ہم اگر ملے ہوتے تو دیوانے تو ہو چکے ہوتے اب بھی دیوانے ہیں ہم لوگ آپ کے پتہ نہیں کہاں تھی آپ کمر آبا چھپی ہوئی تھی گرلز کالیج میں تو جانا ہی بڑا مشکل تھا ہم لوگ صرف ورکر ہو کے رہ جاتے تھے اور ورکر میں خیالے ورکر میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے ترقی نہیں ہوتی جو عہدہ ہوتا ہے ورکر کا وہ ہمیشہ ورکر ہی رہتا ہے بیچارہ تو ہم لوگ ورکر ہی رہے مطلب ورکر سے لوگ بھابرانے لگتے ہیں اب پتہ نہیں آپ کو کیا احساس ہوا ہے آپ سب کو میرا بہت بہت آداب اور مظفر علی صاحب نے اور ہما نے اتنی میرے بارے میں باتیں کی ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسپائنڈ نہیں نہ ہو کہیں جب گیگ سے آ رہے تھے تو مظفر کا ہاتھ پکڑا تھا اینہ چڑھ رہے تھے تو ہما کا ہاتھ پکڑا تو مجھے یاد آیا کہ میں کہوں کہ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ چراغ راہ میں جل گئے ان لوگوں نے میری راہ میں چراغ جلا دیئے ہیں تو میری زمانے سے خواہش تھی کہ جو میں کر رہی ہوں اس کو دھال سکوں آپ کے سامنے پیش کر سکوں ہم ایک ایسے خاندان سے آتے ہیں جہاں بہت پردہ ہوتا تھا زنانہ اور مردانہ الگ ہوا کرتا تھا اور بیچ میں ڈیوڑی ہوتی تھی ہمیں یاد ہے جب سب سے پہلی بار ہم کرامت حسین مسلم گرس کالج میں پڑھانے کے لیے گئے ہیں تو دروازے پہ مویشی جی آئے اور کہنے لگے بی بی میرے موں میں خاٹ سنا ہے نوکری کرنے جا رہی ہیں ہم نے کہا مویشی جی آپ کے موں میں ڈھی شکر ہم نوکری کرنے جا رہے ہیں تو اس ماحول سے ہم نکلے تھے پر ہمیں مجھے یاد ہے میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھی اور اس کا خطاب اس ٹائم کی پرائیم میسٹر اندرہ گاندی نے کیا تھا انہوں نے کہا لیب میں عورت و مرد میں کوئی فرص نہیں ہے لیکن عورت جو ہے وہ بہتر پیغامبر ہے مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ عورت چاہے تو وہ زندگی کو بدل سکتی ہے میری کتاب جو ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک شیر سناوں گزرے ہیں پانے کی ہوا کھائے ہوئے ہیں میں میں دنیا کے تقریباً تیس چالیس کنٹریز میں گئی ہوں اور اپنے یہاں تو جیسا مظفر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی مجھے نہیں ملے علیہ رہے ہیں نام سنا کرتے تھے کہ کوئی مظفر صاحب بھی ہیں پر کہ جب میں نے ان کو مبارک بات دی ان کی فلم امرو جان کے تو انہوں نے مجھے قمر اپا سے کہہ کے مخاطب کیا اب بتا ہی رشتہ ہی بدل گیا تھا تو عشق بھی نہیں کر پائے ان سے ان کی بڑی بہن بن گئے اس میں انہی کا ہاتھ ہے تو مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے علی گاڑ میں پڑا اور میں نے بھی معصوم رضا رہی صاحب کے ساتھ کچھ کام کیا ہے اور ان کے ایک آج شیر مجھے آج کل یاد آتے ہیں زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے روز مرتے رہے روز جیتے رہے زندگی ہم کو آزماتی رہی اور ہم بھی اس کو آزماتے رہے لیکن ان کا یہ بھی شیر ہے ان شیخ و برہمن سے ہم کو کیا لینا رہی ہم عظم و یقین والے وہ وہم و گمہ والے علی گاڑ سے میں نے پھوڑا پڑا لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ میں مختلف جگہ جاتی رہی پھر میں آگرہ چلی گئی آگرہ سے میں نے امسی کیا آگرہ جو محبتوں کا شہر ہے جہاں تاج محل ہے محبت کی نشانی ہے شکیل بدعیونی نے کہا ہے ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے ساہر صاحب نے جانے کیوں یہ کہہ دیا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا مڑایا ہے مزاق وہ تو عشق کرنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے مزاق نہیں موڑ سکتا وہاں کا پھر اس کے بعد رفتا رفتا میں نے انڈسٹریل ٹاکسیکالوجی سی ایس آئی آر کی ایک لیب ہے وہاں کام کرنا شروع کر دیا وہاں میں نے جب کام کیا ہے تو مجھے لگا کہ کچھ زہریلے ذرے ایسے ہیں جن سے بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان کو پھرکنوں کی بیماریاں ہوتی ہیں تو میں نے کارخانوں میں جا کر تھی ان کے لیے کام کیا پھر میں نے وہ عورتیں جو دھوئے کے اثر سے متاثر ہوتی ہیں ان کے آنسو پوچھے میں نے ان کے لیے بہت کام کیا آج کے دن بھی میں ان کے لیے کام کر رہی ہوں میرے دل میں میرے دل میں ان کے لیے بہت درد ہے ہم اور ہمارے بہت سے نوبل لوری ایکس بھی ہمارے دوست ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں کاش گورنمنٹ کچھ کر سکے آپ دیکھئے دلی میں دیکھئے کتنی آلوکی ہیں پھر میرے کام کے سلسلے میں مجھے باہر سے دعوتنا میں آنے لگے اور میں مختلف کنٹریز میں جاتی رہی تو مجھے لگا کہ یہ جگہیں بڑی حسین ہیں اپنا دیش بھی حسین ہے لیکن جیسے میں ہائیڈل بر گئی جہاں اقبال بھی گئے ہیں تو ہائیڈل بر کا جب قلعہ میں نے دیکھا ہے جو وہاں کا کاسل تھا محل تھا وہ بڑا خوبصورت تھا مجھے ایک دم اقبال یاد آگئے انہوں نے کہا ہے ہی کل تک تو پیش نظر فرشتوں کی ادایں ہیں آئین اے یام میں آج اپنی ادا دیکھ وہ انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت تھا بہت ہی مجھے اچھا لگا ہے ایسی بہت سی جگہیں میں گئی ہوں جہاں مجھے جا کرتے ہیں بڑا اچھا لگا ہے پھر میں نے امریکہ میں بہت کام کیا ہے اور وہاں بھی حسن ہے لیکن اتنا حسن نہیں ہے جتنا یورپ میں ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جرمنی میرا سیکنڈ ہوم ہے ان لوگوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے میں نے وہاں بہت کام کیا ہے اور اب بھی میں وہاں جاتی رہتی ہوں اس کے علاوہ ابھی بھی میں کام کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا میرے ساتھ پیتالیس بچوں نے پیش ڈی کیا ہے تو وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ماحول کی آلودی پر کام کر رہے ہیں اور میں ایک بات اور کہوں جو مجھ سے کل کسی نے کہا تھا کہ آپ اس کا بہت ذکر کیجئے گا جاوید اختر نے کہا تھا مجھ سے میں بیسی میں پڑھتی تھی ہم لوگ پرانے خیالات یہ تھے میری شادی ہو گئی میں بڑی کوئی تھی کہ بہت سے بچے ہوں گے زیور پہنیں گے کپڑے پہنیں گے اور زینجی مزے میں گزرے گی لیکن وہ شادی چل نہ سکی پھر ہم الڈ ہو گئے اور اس کے بعد پھر ہم کام کرنے لگے اور ہمیں اچھا لگا کہ ہم کام کرتے ہیں تو میں جب کسی کو سنتی ہوں کہ اس نے دوسری شادی کر لی تو میں کہتی ہوں میں نے بڑی غلطی کی مجھے بھی کر لینا چاہیے تھی لیکن ہم بہت دیر ہو گئی ہے جاوید صاحب نے اس لیے کہا تھا کہ آپ اس کا ذکر ضرور کیجئے گا کہ آج کل کی لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی اس کا خیال آئے کہ وہ زندگی جو ہے صرف اس میں نہیں ہے زینجی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے زینجی میں آپ جتنا چاہیں آگے بڑھ سکتی وہ بہت ضروری چیز ہے اس لیے جاوید صاحب نے یہ کہا تھا اور شاید یہ بات صحیح بھی ہے اور یہاں میں کہہ رہی ہوں کہ میں ریگریٹ کرتی ہوں اس پہ میرے دادا کہا کرتے تھے لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دے تو وہ کہتے تھے تم اس کو ہمیشہ تنہا چھوڑ دیتی ہوں شاید ایسے ہی ہوتا ہو لیکن مجھے تو ہمیشہ کیفی آزمی یاد آئے کہ اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے تو میں نے اس طرح سے کوشش کی کہ میں ایسا کام کروں جو لوگوں کے کام آسکے جو لڑکیوں کے کام آسکے ضرور سے کام کرنا چاہیے میری بیٹی ہے وہ ڈاکٹر ہے اس نے کوویٹ کے زمانے میں آپ سوچ نہیں سکتی ہیں کس طرح سے کام کیا ہے اور کتنے لوگوں کو اس نے دیکھا ہے آپ پوچھیں مظفر صاحب پوچھیں جی میں نے تو غلطی کی نہیں کی میں شادی بھی کرتی اور کام بھی کرتی میں تو یہی کہہ رہی ہوں وہی وہ غلطی ہو گئی یہ غلطی ہو گئی شادی بھی کیجئے کام بھی کیجئے شادی کے میں خلاف بالکل نہیں ہوں میری بیٹی کی دو بیٹے ہیں شادی ہے ان کی اور وہ کام بھی کرتی تو شادی سے اور کام سے لیکن اگر آپ کا ساتھی آپ کے ہم خیال نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں اچھی رہیں اور زندگی کو اپنی ایک جبر کے ساتھ گزارے وہ بات صحیح دیں جب میں اتنی جگہ دنیا میں گھوم کے آئی تو مجھے لگا کہ سارے جہاں کا حسن آنکھوں میں سجائے ہوئے اپنے دیش کی سوگن کی خوشبو میں سرشار زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی لیکن کچھ رنگوں میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ زندگی بڑی خوبصورت نہیں گزر رہی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ گنگا جمنی تحصیب کا زمانہ محبتوں کا زمانہ پھر پلٹ آئے اور میں لکنو کی ہوں اور میں لکنو کی ہوں اور میں کہہ سکوں لکنو ہم پر فدا اور ہم فدائے لکنو لکنو کے لوگ جو ہیں ان کی بات میں ان کی چال دھال میں ایک نفاست ہے جو کبھی نہیں گئی ہے اور نہ جانا چاہیے پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ لکنو آئے ہیں لیکن لکنو بہت کم ہاتھ اٹھیں پر بہت اچھا لگا ہے سامنے اتنے نوجوان لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک درخواست ضرور سے کروں گی کہ آپ اس بات کی کوشش کیے کہ جو ماحول میں آلود جی آ رہی ہے اس پہ ہم کام کریں اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے بہت لیکچرز ہارورڈ میں اور کولمبیا میں دے لئے اب ہم یہاں کے کالیجز میں اور اسکولوں میں لیکچرز دیں تاکہ ہمارے ہمارے طالب علم جو ہیں وہ ماحول کی آلودی کے لئے کام کر سکیں وہ عورتوں کے جو دکھیاری عورتیں ہیں ان کے آنسو پوچھ سکیں اور وہ مزدور جو ذریلِ ذروں کا شکار ہوتے ہیں ان کے لئے کام کر سکیں بہت بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں آگر کے شکریہ کمرافہ آپ نے سب کے دل گداز اور دماغ روشن کر دیئے اور مجھے یقین ہے کہ سب لوگ ایک بڑی ہدایت لے کے جائیں گے یہاں سے میں اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی بہت برسے ہوئیں ایک بار فیض احمد فیض صاحب لٹنوں آئے تو اردو ڈپارٹمنٹ والوں نے ان کا پروگرام کیا اور جب پروگرام ختم ہوا تو ہم ان کے پیچھے پیچھے یہ شیئر پڑھتے ہوئے چل رہے تھے ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں تو فیض صاحب پیچھے مڑے میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور کہنے لگے بی بی کلاب کے ساتھ کافی پییں گے پھر وہ ہمارے گھر آئے انہوں نے ہمارے ساتھ کافی پی اور اپنی نظم سنائی گر مجھے استعقین ہو میرے حمدم میرے دوست گر مجھے استعقین ہو تیری آنکھوں کی اداسی تیرے سینے کی جلن میری دل جوئی میرے پیار سے مک جائے گی بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا بہت شکریہ